موسیقی پیچی آگئے ہیں گنز، کولٹن گن، آسٹن گن ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے آج کے میچ میں آج انہیں کسی بھی حالت میں جیتنا ہوگا یہ میچ ورنہ ان کے یونیفائیڈ ورلڈ ٹریوز ٹائٹلز لگ جائیں گے داؤں پر ڈبل اور ناثنگ میں واہ اوٹن اور آسٹن ایکشن آئیں آئیں کرنے کے لیے تیار اوہ 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 بہت ساولے ہو رہے ہیں دا گنز شاید یہ دیکھئے رفی روکنے کی کوشش میں تھے لکھر یہ کیا ماچ شروع ہونے سے پہلے ہی یہاں براول شروع ہو گیا ہے رفی نے پھر سے انٹرین کیا دونوں ٹیمز کو الگ کیا گیا اور اوفیشلی اب شروع ہوا ہے یہ ماچ اور یہ دیکھئے کیا بات ہے کیا ماہال بن رہا ہے رنگ میں اترے ہیں آسٹن گن ان کے سامنے ہیں پینٹا ایل سیرو میرو اور یہ پینٹا نے اپنے موو کو انجام دینے کی کوشش کی لیکن آسٹن نے انہیں موک کیا اور پینٹا رک گئے پینٹا کو دسٹاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پینٹا نے اپنے اسنو کو روپ دیا اور اب بہس وریاں جانا کی بھی پینٹا نے دیکھائی اپنی ڈومننس جانس 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 ایل سنو کی طرف سے جانس 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 پینٹا کو ان کے موو کو انجام دینے سے پہلے ہی عملے کا شکار بنایا لیکن رے فینکس نے آگے کاؤنٹر اٹاک کیا اور رے فینکس کے اوپر کاؤنٹر حملہ ہوا جی جی کولٹن بھی رنگ میں آگئے تھے اور اب دیکھیں براول شروع ہو گیا ہرنگ میں چاروں سپر شارز کاؤنٹر پینٹا رے فینکس چاروں دھراش آئی ہیں ان کے فلور پر پینٹا اور دیوٹے سامنے سکھ دے گنز آئے کاؤنٹر روپس کے اوپر سے نہیں ہائے فلائنگ ایکشن نہیں تھا یہ یہ انڈر دھر روپس تھا نوٹ آب آب دھر روپس اور یہ پھر سے ککس مارنے کی کوشش بھی اور انہیں ڈوج کیا اور دیکھئے رے فینکس اور پینٹا دو میں دوسرے سے تکڑا ہے اور اب آسٹن نے ٹیکل کیا وے فینکس کو باریکیڈ پر پینٹا کو رنگ ملایا گیا ہے اور آب کوارڈینیٹڈ ایکشن کی امید میڈ سیکشن میں اٹاک اور ایک اورنی سٹرائک اور ایک زوردار حملہ لائریٹ ملا ہے کولٹن سے پینٹا دھراشای فرحال اور یہ دیکھئے آسٹن اپنے آپ سے بہت خوش نظر آ رہے ہیں اچھا کوارڈینیشن تھا جھانسہ دیکھے حملہ کیا گیا اب پینٹا کس طرح سے سوٹکریہ دیتے ہیں سوپلیکس دے دیا کولٹن نے اسی بیچ کورٹ ایک دو اکھے کارو زبردست ڈیکٹین ایکشن کسی بھی تکیمت پر ری فینکس دیکھے تکیمت مانگ رہے ہیں کمپن کر رہے ہیں باہر کسی بھی تکیمت پر دگنس کو یہ میچ دیکھنا ہوگا اور یہ دیکھنا شاندار کوارڈینیٹڈ ایکشن کا شکار بنایا ہے پینٹا کو کور ایک دو اور کیک آؤٹ کیا پینٹا گنس بہت کوشش کر رہے ہیں ان دونوں کے بیچ میں کافی اچھی کوارڈینیشن دیکھ رہی ہے چاری ہے زبردست ٹیکٹین میچ پینٹا اس وقت کولٹن کے کندھوں پر ہیں اور گنس کے کندھوں پر ویسے ایک بڑی ذمہ داری ہے انہیں ہر حال میں جیتنا ہے یہ میچ ورنہ داؤں پر لگ جائیں گے ان کے یونیفائیڈ ورلڈ کیوز ٹائٹلز ڈبل آنکھ میں اور یہ دیکھئے پینٹا کے زبردست ہم لے کے بعد دھراشائی ہو گئے اور یہ آسٹن نے جا کے سامنے سے حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں انٹیسپیٹ کر کے ان پر کاؤنٹر اٹک کرنے میں کام یار رہے 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 فینکس اور یہ ٹاغ ہوتے ہوتے رہ گیا اور ڈوج 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 ڈکرا دیا اور یہاں ٹاغ ہو گیا اور رے فینکس ٹاپ روپ سے نیچے آئے ڈبل کروس باڈی ڈبل کروس باڈی کا جلوہ دیکھا ہم نے رے دوارا اور اب یہ پینٹا کو اپرین کی ایچ پہ پہنچایا لیکن رے فینکس کا کچھ نہیں کر پائے اب رے فینکس سے ڈیل کرنے کے لیے آسٹن آئی لیکن شاندہ ڈی 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 اور یہ دیکھی ہے اپرین کی ایچ کے اوپر آئے اور یہ کولٹن کو دھراشائی کیا کلاش دیا رے نے کور ایک دو اور دو وہ آخری موقع پہ کیک آؤٹ ہوا لیکن کمال کا افرڈ دیکھنے کو ملا رے فینکس اور پینٹا کے دوارا گنز کو پوری طرح سے آؤٹ کلاس کیا انہوں نے اور یہ دیکھیں ڈیس لانچ کر دیا یہاں پہ آکے آسٹن نے رے فینکس کو اب ٹیگ مانگ رہے ہیں آسٹن کولٹن آکے ٹیگ کر چکے ہیں اور اب کوارڈینیٹڈ ایکشن دیکھنے کو ملے گا رے فینکس کو شکار بنایا جائے گا انہیں دیکھیں دوسرے کورنر پہ مارا اور اب یہ پیچھے سے آکے حملہ کیا رے فینکس پر اور یہ ڈیڈی آس کے موف کو انجام دیا گیا کور ایک دو اور یہ ڈس لانچ کیا پینٹا نے اینڈ موقع پہ آکے اور آسٹن کا سپنا ابھی کے لیے سپنا ہی رہ گیا بولٹن اور آسٹن تیار پھر سے یہ دیکھیں پینٹا کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ دیکھتی ہے کس طرح سے پینٹا کو رنگ سائٹ پہ بھیجا گیا اور پینٹا واپس آ رہے ہیں اب شکار بنانے کی کوشش ہے رے فینکس کو لیکن رے فینکس کا پلٹ وار آیا اور یہ تھرسٹ کے ماری گئی دبل تھرسٹ کے پڑی پینٹا نے بھی ایک میڈ سیکشن میں اٹیک کیا آسٹن کے اور اب آسٹن کو پزیشن کیا کوارڈینٹیڈ ایکشن کا شکار بن سکتے ہیں انہیں جلدی کرنی ہوگی لچہ ڈورس کو یہ خرنا کھملہ تھا اب یہ دیکھئے آسٹن کے پراملہ یہاں کور ایک دو تیگ پینٹا اور رے جیت گئے ہیں یہ میچ واہ کیا بات ہے بے حد شاندار جیت حاصل کی ہے لچہ برادرز نے رے فینکس پینٹا ایل سیرومی ایڈو اورے ہرے 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 اوہ پیک آگئے ہیں اور اب پیک اور لچہ برادرز مل کر سامنا کریں گے بولٹ کلپ بولٹ کا یونیفائیڈ ورلڈ ٹریوز ٹائٹلز کے لیے دبل اور ناٹنگ میں کیا بات ہے کیا جلبہ ہے بیک رنگ کے اندر ہیں موسیقی 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 امریکن ڈراغن رائن ڈانیلسن امریکنش اپنے اور اس کے بعد برائن نمبرز گیم کے شکار ہو گئی تھی اس کے بعد وہاں آگئے تھے تیوی پریز، دا ینگ بکس اور انہوں نے سونجائے دت اور ان کے غروب کو ہوئی نام دے دیا تھا اس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا برائن ڈانیلسن رنگ کے اندر موجود ہیں پچھلے ہفتے دی ایلیٹ کے اشاروں پر ایف ٹی آر کو بری طرح سے انجرٹ کر دیا گیا تھا لیکن آج یہاں پر مقابلہ کرنے آئے ہیں وہ اس ڈریوز میچ میں اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ڈیوالورناتنگ میں ہونے والے اینرکی انڈی آرینہ میں یہ برائن اور ڈارڈی آلن کے ساتھ مل کر دی ایلیٹ کو قرارہ جواب دینے والے ہیں واہ کیا بات ہے دیکھس ہاوڈ کیش ویلر ایف ٹی آر دنیا کی سب سے شاندار ٹیکٹی کیا جلوہ ہے یہ دیکھئے کیش دیکھس اور برائن واہ کمال گتی موسیقی جلویالورناتنگ موسیقی جلویالورناتنگ جلوییالورناتنگ جی لیتل اور ستنام سنگ روزوددار اکشن کی امید ہے ریفری آبری ایڈ ورڈز میچ کو شروع کرنے کے لیے ہو رہی ہیں تیار لہیم شہیم ستنام سنگ کرمال کا ٹریوز ٹیگ ٹیم میچ ہونے والا ہے بریان ڈانیلسن میچ کی شروع کر رہے ہیں ان کے سامنے ہیں جیف جارٹ جیف جارٹ اپنے تمام ہر کھنڈوں کے لیے جانے جاتے ہیں جبکہ برائن ڈانیلسن اپنے فیر پلے کے لیے جاتے ہیں جیف اچھی موو یہ دوسرا اچھا موو اور یہ تیسرا موو بہتری موو جیف جارٹ ڈانسیگ موو بھی ہے تاک کیا گیا ہے جیف ایتھل کو اندر رولایا گیا ہے اور رائن ڈانیلسن نے اپنی انو بھو بھی نگاہوں سے ایک پل کے لیے سب کو نہیں ہارا ہے یہ لیتھل کو بھی نہیں ہارا ہے اور یہ دیکھے بھیڑ گئے وہ جیف ایتھل کے ساتھ نیس ٹویک دی حجین ایم سیکشن میں برائن کو اگلی خوشش اور یہ برائن کا پلٹ مار آیا نیس ٹویک برائن نے کی اور یہ کک ماری انہوں نے اب جی لیتھل کو اپنے کورنر پہ لے گئے ٹاک کیا اور ڈاک سابود اندر آ گئے اور ڈاک سابود نے آتا ہی حملہ کیا ہے کورنر پہ لے گے چاپ ماری اپرکارٹ چاپ اب اپنے کورنر پہ لے گئے ٹرن بکل میں دیکھنے ہمارا ہے ٹاک کیا کیش ویلر نے کوارڈنیٹ ایکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ دیکھئے اس کا انجام شولڈ ٹاکل دیا ٹاک کیش نے آتے ہی نوے جی ونداز میں جی لیتھل کو اور یہاں سے آگے کتا روائی شروع انہیں لے جا کے ٹرن بکل میں دے مارا اور چاپ سونجے در ڈسٹرائٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھئے پور ہیڈ پہ تابر توڑ پنچز اور یہ آئی جیف جیرٹ اور جیف جیرٹ کو بھی انہوں نے پرسات دیا اور یہ جی لیتھل کو اوہ یہ خطرناک حملے کا شکار پنچز کی بہت شکار جانیٹی ستنام سنگھ آ گئے ہیں ریفری کو انگیج کی آ گیا ستنام سنگھ آئے اور انہوں نے دیسٹرائٹ کیا اور یہ دیکھئے کیشویلر کو باہر لے گئے اور اپنا ہتھوڑے نمہ ہاتھوں کی چھاتی جاری ہے یہ زبردست ٹیگٹی میچ تین یو دھائی دھر تین یو دھائی دھر حانکہ کچھ لوگ باہر بھی ہیں منوبل بڑھانے کے لیے سونجے دت اور کیارن جارٹ اور یہ جی لیتھل نے آگے بڑھتے ٹیک کرنے کی کوشش میں آگے بڑھتے کیش تو روکنے کی کوشش لیکن کامیاب ہوئے ٹیک کرنے میں اور اندر آ گئے ہیں ڈیک ساہب وہ ڈاپتا ہی پنچنگ بیک بنا دیا انہوں نے جی لیتھل کو جی ف جیرٹ کو بھی انہوں نے یہ دیکھئے رنگ کے فلور کا سوار چکھایا اور آہاں کبھر ایک دو اوہ ورسل اور یہ ستنام سنگھ کے پیچھے سے آکے حملہ کیا ہے ریفری نے کیا بات ہے یہ لیتھل کمبینیشن دی آئی سی بیچ جی لیتھل نے ڈیکس کو اس کو بھلا نہیں پائے انہوں نے کور نہیں کیا انہوں نے کور اب تک نہیں کیا ہے انٹرسٹنگ سناریو اور مائی گاڈ اب یہ ٹاگ نام سنگھ اندر آئیں گے ستنام سنگھ کو اندر بھیجا جائے گا اور سب لوگ سبھی فانس یہ چاہتے ہیں ستنام سنگھ اندر آئیں اور ٹاگ گئے ہیں انڈیا جائنٹ ستنام سنگھ ریگ میں ایک پورا پہاڑ ستنام سنگھ اور یہ دیکھیں کس طرح سے ڈیک سابود کو دیکھئے پوری طاقت کا کیسے استعمال کر رہے ہیں ڈیک سابود کو گردن سے پکڑ کے اٹھا کے کھلونے کی طرح وہ پٹک رہے ہیں اگر ڈیک سابود کو ان کے سامنے کھڑا کیا جائے تو ڈیک سابود کے جیسا ہی ایک اور ڈیک سابود ان کے پر کھڑا کر دیا جائے تو ستنام سنگھ کی برابری کر پائیں گے اور یہاں دیکھیں ان کے باقی میمبرز آرام سے بیٹھ گئے ہیں اور یہ دیکھیں کچھ کی کوشش یہ دیکھیں کچھ نے پیچھے سے آکے حملہ کیا ستنام سنگھ پر ستنام کو لگا کسی نے ناک کیا ہے اور بہت آرام سے ٹاپ روپ سے بھیج دیا کچھ کو رنگ سائٹ پر ستنام سنگھ نے اور اب اگلا حملہ ان کا ناکام ہوا خود کونوں نے دیکھیں چھوٹ پہنچائی ہے کدھر ٹیگ ہوا جب جیلٹ اندر آئے ادھر بھی ٹیگ رائن رنگ میں اور یہ دیکھیں دو لیجنڈز اب دیڑ گئے میچ کی شروعات بھی اندروں نے ہی کی تھی اور جیف جیرٹ کے تمام ہم لوگ کو کاؤنٹر کر کے ان کے اوپر تابر توڑ پنچس کی باچھار کر رہے ہیں برائن ڈینیلسن اور اب ککس جیف جیرٹ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں نڈال ہو رہے ہیں جیف جیرٹ صرف ایک کیکنگ بیک بن گئے ہیں جیف جیرٹ اور برائن ڈینیلسن اب روپس کے اوپر ہیں اور جیف جیرٹ کے فور ہیڈ کے اوپر پنچس کی باچھار کر دیا انہوں نے دوسرے کارنر پہ گئے وہاں سے ڈوج کیا انہوں نے جیف جیرٹ کو اور یہ پھر سے ڈوج کیا اور یہ شاندار مومنٹم کا شکار بنایا چاروں خانے چیٹ جیف جیرٹ اور کیا سمرتن مل رہا ہے برائن ڈینیلسن کو کیرن جیرٹ کو بہت برا لگ رہا ہے اور یہ آگے بڑھے اور شاندار کک ماری کارنر پہ دوسری بار آگے آئے اور پھر سے ایک اور کک ماری جیف جیرٹ کو برائن ڈینیلسن نے پھر سے گئے مومنٹم بنانے کے لیے پھر سے آگے آئے آپ کی بار پیچھے سے پکڑایا انہیں اور یہ دیکھئے اور جیف جیرٹ کا ٹیپ آؤٹ کری اور یہ پیچھے سے آئے اور ڈسلوج کیا جی لیتھل اور انہیں ٹیکل کرنے کیشویلر آئے اور کیشویلر نے جی لیتھل کو ٹاپ روپ سے رنگ سائیڈ پہ پہنچا دیا ہے اب کوارڈینیٹڈ ایکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ دیکھئے برائن ڈینیلسن اور کیشویلر دونوں نے اپنے دو ویرودھی دھراشائی کر دیئے جیف جیرٹ اور جی لیتھل رنگ سائیڈ پہ اب یہاں پہ دیکھئے ستنام سنگھ کو ڈوج کیا ستنام سنگھ خوب جا لگے سٹیل پوسٹ میں اور اب ستنام سنگھ کو اپنے ہاتھ میں درد محسوس ہو رہا ہے ستنام سنگھ سے ڈیل کرنے کا سب سے بڑیہ طریقہ یہی ہے کہ انہیں ڈوج کر کے انہیں انجرڈ کیا جائے اور اب ستنام سنگھ کو ان تین یو دھاؤ نے گھیر لیا رنگ کے اندر جائنٹ ستنام سنگھ اس سراؤنڈڈ اور دیکھئے ستنام سنگھ کو ڈبل ککس ٹریپل ککس کا سواچ چکھایا جا رہا ہے انہیں اٹھنے نہیں دیا جا رہا ہے اور یہ کمال کی تکڑی شاندار پردرشن کر رہی ہے ستنام سنگھ کے اوپر ایک ساتھ تین تین ککس پڑ رہی ہیں اور ستنام سنگھ اب ان کے فور ہیڈ پہ کیک پڑی ہے اب کیا ہوگا کیاش ویلر اور ارے وو ایف ٹی آر کی ایک بہت اچھی کوشش اور یہ برائن تیار چارج ڈپ آگے بارے رننگ ڈی اور یہ دیکھئے ستنام سنگھ گھٹنوں کے بل آگئے جے لیتھل آئے لیتھل انجیکشن دبل لیتھل انجیکشن دے دیا لیتھل نے کمال کی واپس ہی کیا لیکن ہتھوڑے نمہ ہاتھ پڑا جے لیتھل کو برائن ڈانیلسن کا جیف جیرٹ اندر آئے ہیں انہوں نے یہ اگلا حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں برائن ڈانیلسن اور برائن ڈانیلسن کو دیکھئے کورنر پر لے جا کے ٹرن بکل میں دے مارا جے جیرٹ نے اور اب جیرٹ کو ہٹھیار سپلائی کیا جا رہا ہے ریفری کو ڈسٹریک کیا گیا ایک اور ہٹھیار سمگل کیا گیا یہ دیکھئے اپنے ہٹھیار سے اپنے ہی ساتھی کو شکار بنایا برائن ڈانیلسن نے ان موقع پہ خود کو بچایا اور شکار بنایا پھر سے دی برائن نے اور یہ ایف ٹی آر آئی شیٹر ماشین دی ایف ٹی آر نے جے لیتھل کو اور اب کور کیا جائے گا دو تی برائن اور ان کی ٹیم جیت گئے ہیں یہ مچ ووو کیا بات ہے کیا شاندار طریقے سے اس میچ کو جیتا ہے برائن اور ایف ٹی آر نی اور اب ڈبل اور نتنگ میں پھر سے دیکھیں